اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اتحاد نوز میں آپ سب ہی کا آخر مقدم ہے اہم خبروں پر ایک نظر آج وزیراعلا صدرہ مائیہ کیا تو کسانوں کے کسانی کے لیے جو چیز درکار ہوتی ہے ان کو سور نہ سعودی ہاتھی میں تقسیم کیا گیا سب مرسیبر پائیپ ٹریکٹر وغیرہ اور بھی دیگر چیز ہیں آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اسی طرح مختلف چیزوں کو وزیراعلا صدرہ مائیہ نے تقسیم کیا جسے لے کر کسانوں میں بڑی خوشی کا ازار کرتے ہوئے دیکھنے کو ملا آج وزیراعلا صدرہ مائیہ کا دورہ آتھنی میں بھی رہا پاندرہ سو کروڑ کی لفٹ ایرگیشن پروجیکٹ کی افتتہ کی انہوں نے لکشمن سعودی کو اس پروجیکٹ کا وعدہ کیا تھا خیر امید کی جاری تھی کہ وزیراعلا صدرہ مائیہ سرکیٹ ہاؤس میں مقیم ہوگی لیکن شام ہی کو بینگلور کے لیے روانہ ہوئے سور نہ سعود کے اس اجلاس میں اور اتھنی کے دورے پر جلے وزیر ستھیجار کے وڑی نائے وزیراعلا ڈکی شوکمار لکشمی حباکر انجلین مباکر اور دیگر کامریس کا عید شریک رہے جلے وزیراعلا رہیتروں آدھنیکہ بیشایی وننا مالکے اللہ، بیشایی وننات فى ملکے اتھنی کے دورے پر ملکے کامریس کا عید شریک رہیتروں جب کوشکر لیکن یہاں ہے موسیقی 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 سہید نور پاشا باشا بانی نامدار رحمت اللہ لے کا ہر سال کی طرح اس سال بھی عرص منا گئے جناب تنویر اشفی نے منفرید انداز میں سیول اسپتال کے سامنے تقریباً پانچ سو مریضوں کو خانہ کرار گھر کے سامنے بھی لنگریام کا اعتمام کیا موسیقی 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 جبکہ مولا علی کو پوچھا گیا اے علی نماز کے بعد ابزل عبادت کونسی ہے تو مولا علی فرماتے ہیں نماز کے بعد ابزل عبادت غریبوں مسکینوں یتیموں کو خانہ خلانا ہے تو سید نور اشرف فانڈیشن غریب اسکین متینوں کو جو ہے خانہ خلانے کا کام ہر سال کرتی ہے میں تمام بلگام کے تمام مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس مشن کو آپ اس تنظیم کو ساتھ دیتے ہوئے آپ تمام حضرات ہمارا ساتھ دے کر کے ہم سب کو کامیاب کرنے کی سہادت حاصل کریں سلام علی جارگار گلے میں شادی محل کی تعمیر کا کام پچھلے کئی سالوں سے رکھا ہوتا لہٰذا اکلیتی شعبی کی جانب سے مینورٹیو پنڈ کو ریلیز کیا جانے پر پھر سے کام کو شروع کیا جا رہا ہے حاصل طرح کے مطابق تو اسے چودہ میں ابدال شادی محل کا کام جاری ہوتا لیکن کام آدھا دورہ رہ گیا تھا دوزار اٹھارہ میں پھر بھاجپا حکومت آئی تو فنڈ کو روک دیا گیا تھا لہٰذا ایمیلی آسیف سیٹ کی کوششوں سے پھر سے اس کام کو شروع کیا گیا ہے جارگار گلی جماعت کی جانب سے ایمیلی آسیف سیٹ اور سابق ایمیلی جناب فیروز سیٹ کا شکریہ ادا کیا گیا ہے یہاں پہ جارگار گلی میں دوہزار چودہ پزرہ میں جب بڑے بھائی ساتھ فیروز بھائی سہابر یہاں پہ امونٹ سینکشن ہوا آتا ہے ایک شادی محل کے لیے آدھا امونٹ سینکشن ہو کے آدھا کام ہو کے پچھلے پانچ سال سے کام رکا ہوا تھا جیسے ہی کانگر سرکار آئی اور آپ سب نے مل کے مجھے ہمیں لے کر کے چنگ کے لائے اس کے بعد میں باقی کی جو امونٹ باقی وہ مائنورٹری منیسٹر سے ہم نے سینکشن کر کے لے کے آئی ہے اور یہ کام امونٹ بھی جمعات کے اکانڈ میں ڈیپوزٹ ہو گیا ہے اور انشاءاللہ کلیہ پچھلے ہیں ہاں پہ کام سکتے ہو جائے ہیں آج جارگر گلی کے سیکنڈ فیس کی شروعات ہو رہی ہے راجو سید صاحب کے کوششوں سے یہ کام یہاں تک آیا ہے کہ دوسرا کام جلد سے جلد ہم کر پائیں آج امیل آسف سیٹ نے فرکانیا کونے اور ویر بھتر نگر میں جنتہ درشن کا پروگرام رکھا تھا اور عوام کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کی پانی کی کلت پر کس طرح مات دے سکتے ہیں کیونکہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ سوخہ کا مقابلہ کرنا پڑ سکتا ہے اور بنیادی ضرورتوں کو مکمل کرنے کی سکیموں کی بھی شروعات اس وقت کی گئی اس سے پہلے بھی رامتیت نگر، آمن نگر، غالدین نگر، اجر نگر میں عوامی مسائل کو سمجھنے کے لئے جنتہ درشن کا اتمام کیا گیا تھا کل سید میر شاولی رحمت اللہ علی کا ورس منائے گیا سندر شریف کا جلوس آستانہ سید میر شاولی سے شروع کر خطال شاہ درگاہ جا کر وہ پیس لوٹ آیا آئیے دیکھتے ہیں کچھ منظر آئیے دیکھتے ہیں کچھ من درشن کو سمجھنے کے لئے آئیے دیکھتے ہیں کچھ من درشن کو سمجھنے کے لئے سنن کے لئے موسیقا ملے جناب آسیف راجو سیٹ نے بیمز میں جا کر کل اتصوی جلاس میں اس سالیہ اور بیمز کا دورہ بھی کیا بیمز کے تمام موقعہ کا شکریہ بھی ادا کیا جنہوں نے کورونا جیسی مہماری کے وقت خدمات کو انجام دیا تھا کل ساتھ مارچ دوزار چوبیس شام پانچ بجے سنکم ہوتل میں ڈیجیٹل نیوز آسوشل کا افتتہ ہی اجلاس رکھا گیا جس میں خبروں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رکھا دیکھتے رہے اتحادی شکریہ اللہ حافظ موسیقی